اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کے سامنے ہوں جسے آپ ٹی ٹائم میں استعمال کر سکتے ہیں مہمانوں کے سامنے بھی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں اس کا عزائقہ بہت ہی مزہدار ہوتا ہے اور بہت سوفٹ اور بہت لذیز تیار ہوتی ہے اس سے پہلے کہ کوکونٹ بریٹ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیوں کوکونٹ بریٹ کے کیا ان کے لیڈنٹس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکونٹ بریٹ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے یہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میدے کو چھان لیا ہے اس میں ہم یہاں پہ نمک شامل کر دیں گے اس کے علاوہ یہ بیکن پاورڈر ہے جو میں نے تین ٹی سپون لیا ہے اور اس کو بھی چھان لیا ہے اور چونکہ کوکونٹ بریٹ ہے اس لیے یہاں پہ میرے پاس کرش کیا ہوا اس کو بہت اچھے طرح سے جو ڈرائے انکیریڈنٹس ہیں ہمارے پاس ان کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اچھے طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں اب یہاں ایک بڑے پال میں ایسے کریں گے ایدھر میرے پاس مکھن ہے یہ ہنڈر گرام مکھن ہے لیکن ہم اس میں سے ہاف لیں گے بہت سوفٹ مکھن ہے گرام جو مکھن ہے وہ لے لیں گے سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ اس مکھن کو بیٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا مکھن کو بیٹ کرنے کے پاس اب یہاں پہ میرے پاس کیسٹر شوگر ہے یہ میں نے پونہ کپلی ہے آپ زیادہ سوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ چینی اس میں میں اس میں تھوڑی تھوڑی ڈالوں گی اور ہم اس کے ساتھ پہلے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں چینی اور مکھن کو میں نے بہت ایچی طرح سے تقریباً دو منٹ تک اس کو بیٹ کر لیا ہے اب ایسا کریں گے کہ یہاں میرے پاس انڈا ہے ایک ادک یہ اس میں انڈا ڈال دیں گے انڈے کے ساتھ اب اس کو بیٹ کرتے ہیں انڈے کے ساتھ کشتے تک بیٹ کرنے کے پاس اب یہاں میرے پاس بنیلا ایسنس ہے اس میں ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو مزید بیٹ کر لیتے ہیں بنیلا ایسنس کے ساتھ بھی اس کو بہت اچھے طرح سے بیٹ کر لینے کے پاس اب جو ہمارے پاس ڈرائی انڈیڈنس ہیں یہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ پھوڑ کر دے جائیں گے چونکہ یہ اب تھوڑا ڈرائی ہو رہے یہاں میرے پاس ملک ہے جو میں نے تقریباً یہ 3-4 کپیا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈودھ ڈالیں گے جتنی ہمارے ضرورت ہوں گی اتنا ہم اس میں ڈودھ ڈالیں گے کہ یہ جو پورنگ کنسسٹنسی میں آج ہے بہت اچھی طرح سے پھوڑ کر لینے کے بعد اب یہاں ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ ہم یہ بریکٹ کیا کر رہے ہیں یہ میں نے ایک لوف پین لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے گریس کر لیا تھا اس کے اندر میں نے بٹر پیپر لگایا ہے اور بٹر پیپر کو بھی بہت اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے اب ہم اپنا بریکٹ کا تیار کر ہوا ہوئے یہ سارا بیٹر اس میں ڈال دیں گے سارا بیٹر اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے ٹیپ کر دیں گے اب ایسا کریں گے کہ یہاں میرے پاس شگر ہے تھوڑی سی یہ شگر ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے یہاں بھی دیکھیں تقریباً پچیس منٹ سے گرم ہو رہی ہے اس میں ہم سٹینڈ کریں گے اور ہمارا بریکٹ کا بریکٹ کا جو لوگ پین ہے یہ اس کے اندر رکھیں گے اور درمیانے آج پہ اس کو بیک کر لیں گے کوکونٹ بریکٹ کو اب چیک کر لیتے ہیں بریکٹ کو بیک ہوتا ہوئے تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبدست اس میں کلر آیا ہے دیکھیں نائف بلکل ڈرائی نکلی ہے اس کی جو نائف ہے یہ بلکل ڈرائی ہے اس لیے اس میں اب جو بریکٹ ہے یہ ہماری ہو چکی ہے ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں کس قدر خوبصورت اس میں کلر آیا ہے کوکونٹ بریکٹ کو میں نے ریکٹ پر نکال لیا ہے بہت ہی خوبصورت اس میں کلر آیا ہے اور جو چینی ہم نے اس کو پر سپرنگل کی تھی وہ بھی اس میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی لک اور بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پرس کریں اور اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن اس طرح سے آپ کو ملتا رہے میری ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور موشے بتائیے موسیقی